پڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا ریاستی حد بندی کی کرتے ہیں جمہور کشمیر کو لے کر حد بندی کا عمل کہا پر پہنچا ہے اور کس پڑاؤ پر اب حد بندی نے حد بندی کمشن نے اپنے کام کو پہنچا ہے اس سے آپ کو باخبر کرتے ہیں اور خبر اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی یہ ہے کہ جمہور کشمیر میں حد بندی کے معاملے پر حد بندی کمشن نے اپنی ریپورٹ سامنے رکھ دی ہے اور اب یہ ریپورٹ یعنی حد بندی کی جو نئی ریپورٹ ہے وہ عوامی تاثرات کے لیے عوامی ڈومین میں رکھ دی گئی ہے اور چھے دن کا وقت دے دیا گیا ہے یعنی آج سے چھے دن تک عوام جو ہے وہ اس پر اعتراضات کر سکتے ہیں تحریری طور پر انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اکیس مارچ تک اگر کوئی اوبجیکشن حد بندی کمشن کو لے کر ہے تو اکیس تاریخ تک اکیس مارچ تک وہ وہاں پر پہنچا سکتے ہیں پینل جمہور کشمیر کا دورہ کرے گا کمشن جیسے ہم نے پہلی آپ کو کہا تھا کہ یہ کرائیٹیریہ ہے جی اس کرائیٹیریہ کو بھی پورا کرے گا اکیس مارچ تک عوام یعنی پولیٹیکل پارٹیاں ریجنل پارٹیاں سوشل ریلیجیس اورگنیزیشن یا عوامی سطح پر جو بھی ردیعمل دینا ہوگا اکیس تاریخ شام چار بجے تک وہ ردیعمل دے سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اٹھائیس اور انتیس تاریخ دو دن جمہور کشمیر کے دورے پر حد بندی کمشن ہوگا یعنی پورا کمشن رنجلہ پرکاش دسائی کی سربراہی میں یہ جو کمشن ہے دو دن کے دورے پر جمہور کشمیر میں رہے گا اٹھائیس تاریخ کو کشمیر انتیس تاریخ کو جمہور یہ فیلال ٹینٹیٹولی بنایا گیا ہے اور اگر آپ آج کی جو عوام کے سامنے اس کا رپورٹ رکھی گئی ہے اس میں پانچ لوگ سباز سیٹوں کے لیے کوئی بھی ریزرویشن نہیں ہے یعنی ایسی ایسٹیز کے لیے جو ایک خدشہ تھا کہ شاید اسی سیٹ کو ایسی ایسٹی کے لیے ریزرو کیا جائے گا جس طریقے سے نئی نئی اسیمیلی سیگمنٹ ان کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے سولہ اسیمیلی سیٹ پر مشتمل جو ہے وہ اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے تیرہ ریزرو کی گئی ہے جمہور صوبے کے اندر یعنی اسیمیلی کی تیرہ سیٹیں ریزرو ہوں گی صرف جمہور کے اندر اس طریقے کی بات جو ہے وہ کمشن کی اس ریپورٹ میں ابتدائی طور پر سامنے آئی ہے ڈیسنٹ نوٹ یعنی جو اعتراضی نوٹ تین ممبران پارلیمنٹ ناشنل کانفرنس کی طرف سے دیا گیا تھا اور بارتیہ جنتہ پارٹی کے دونے لیڈروں کی طرف سے دیا گیا تھا اس پر کماہ کو کچھ کام ضرور کیا گیا ہے اس طریقے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی جا رہی ہے اور ہمارے ذرا جو ہمیں بتا رہے ہیں جو حد بندی کمشن نے اپنی ریپورٹ رکھی ہے کمشن کا ماننا ہے کہ انہوں نے پورا معاملہ جو ہے وہ فائنلائز کر دیا ہے اور عوامی جومین میں بازاتا طور پر گیجٹ کے ذریعے سے اس کو رکھ دیا ہے اور اب اکیس مار شام پانچ بجے تک میں نے چار بجے تک بول رہا تھا تو میں معافی چاہتا ہوں جی پانچ بجے تک آپ اپنی سجیشن جو ہے وہ کمشن کے سامنے رکھیں گے اور کمشن اس کے بعد جمہو کشمیر کا دورہ کرے گا دو دن کا کمشن نے کوئی بھی لوگ سبا کی سیٹ انکریز نہیں کیا ہے اینے پانچ جو لوگ سبا کی سیٹ سے وہ پانچ ہی رہیں گے اس میں چھٹے کا کوئی بھی معاملہ نہیں آیا کچھ ہلکوں کی طرف سے اس طریقے کی بات جو ہے تھی وہ کہی جا رہی تھی اور اسی طریقے سے پارلیمنٹری کونیچونسیاں جو ہے اس میں کوئی بھی کونیچونسیاں آپ کی ایس سی نہیں ہے ایس ٹی نہیں ہے نہ ایس سی ہے پارلیمنٹری کونیچونسی نہ ایس سی اور نہ ہی ایس ٹی پارلیمنٹری کونیچونسی بنا دی گئی ہے تاہم نو سیٹیں جو ہے وہ ایس ٹی کے لیے کر دی گئی ہیں لوگ سبا کے اندر اپنی اسمبلی کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیے گا سات سیٹیں جو نے ریزرو کیا گیا ہے ایس سی کے لیے نگر جو ادھمپور کی کونیچنسی ہے جی ڈسٹک پھر اس کے بعد کٹوا ساؤت جو کٹوا ڈسٹک کا ہے رامگرڈ جو ساما ڈسٹک کا ہے بشنا سچیدگرڈ مرڈ اکنور جو جمہوں کی ڈسٹک کے ہیں انہیں فیلال ان ساتوں کی ساتوں کو ایسی کے اندر جو ہے وہ ریزرور کر دیا ہے انہیں یہ ساتھ اسمبلی کونیچنسیاں جو ہے وہ ریزرور کر دی گئی ہے ایسیز کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ باتیں مہمبروں کی طرف سے کہیں گئی تھی جیسے جگل کشور نے کچھ نام تبدیل کرنے کی بات کی تھی پارک عبداللہ والی فینل لیڈر ٹیم نے اعتراضی کھڑا کیا گیا تھا تھوڑا تھوڑی جو باتیں جو ہے وہ ہر طرف سے بانی گئی ہے انہیں دونوں طرف سے کمشن نے تھوڑا تھوڑا فیڈبیک لے کر آگے چلنے کی کوشی جو ہے وہ کی ہے اب کمشن نے یہ بھی کہہ رہا کی جو جو آہ کمشن کا ماننا ہے کہ ایک پبلش کیا گیا ہے جی گیزٹ آف انڈیا جس میں یہ نوٹفیکیشن دے دی گئی ہے اور یہ گیزٹ جو ہے وہ ڈسپوزل پر رکھ دیا گیا ہے جی جتنے بھی بسٹک لیول کے افسر سے ان کے پاس رہے گا تاکہ ان کے پاس بھی جو فیڈبیک ہوگا وہ بھی وہ دیتے رہیں گے اور جب ہم کمشن کی بات کرتے ہیں تو آپ تحریران سیکیٹری ڈیلیمیٹیشن کمشن اشوکہ ہوتل 50 بھی نیتی ماغ چنکیہ پوری نئی دلی میں پانچ بجے تک اکیس میں تک تحریران بھی بیج سکتے ہیں اگر آپ جا کر وہاں جمع کرنا چاہتے وہ بھی تو جمع کرنے کے لیے یاد رکھئے گا سیکیٹری ڈیلیمیٹیشن کمشن ماریفت اشوکہ ہوتل 50 بھی نیتی ماغ چنکیہ پوری نیو دہلی پانچ بجے تک مارچ 21 کی تاریخ مکرر کر دی گئی ہے اور ڈیلیمیٹیشن کمشن اب آپ کو یاد رکھئے گا تھوڑا ماضی میں بھی یاد رکھئے گا لاسٹ کمشن ہمارے پاس کب آیا تھا جس نے کام کیا تھا that was 94-95 اور 96 میں چنا ہوا تھا لیکن 94-95 کا جو کمشن تھا اس نے کافی ہچکو لے کھائے اوپر نیچے ہوا ہے نمبران بھی چینج میں برحال 94-95 کے کمشن میں بھی جمہو کشمیر کے اندر عوانی حکومت نہیں تھی بلکہ صدر راج تھا براہ راج صدر ہند گورن کر رہے تھے اور اس کے بعد یہاں کمشن نے اپنا کام مکمل کیا اور اس طرح سے انہوں نے 76 سٹے بڑھا کر 87 کر دی اور جمہو سبے کی جو 32 سٹے تھی اسو 37 تک لائے تھا یہ 94-96 کی بات ہے اور کشمیر سبے جہاں پر 42 سٹے تھی اس کو 46 پر لائے تھا لبداک کے اندر دو سٹے تھی اس کو چار کرنے کی بات رکھی تھی یہ 94-96 ایک کمشن کی بات کر رہا ہوں میں جس کے بعد فاروق عبداللہ والی حکومت مارز وجود میں آئی سن 96 میں اور دو ہزار دو میں انہوں نے نئی حضبندی پر پابندی آئیت کر دی ملکی سطح پر کچھ معاملات چلے دہرحال جب ریاست دوئیسوں میں تقسیم ہوئی تو سب سے دوسرا بڑا کام جو تھا وہ حضبندی کا تھا جو آئیستہ آئیستہ کر کے اپنے ایک کتاب کیور جا رہا ہے اب ذراعہ جو پولیٹیکل ذراعہ جو سیاسی پندت ہے سیاسی پندتوں کا ماننا کہ جس ٹائم لائن کے ساتھ اور جس ٹرونالا جی کے ساتھ کمشن اپنا کام کر رہا ہے تو یہ بات تائی ہے کہ روا سال کے اکٹوبر نومبر اور ڈیسمبر تین مہینوں کے اندر اندر انتخاباتی انتخابی دنگل جو ہوگا وہ مکمل ہوگا جمہو پشمیت کے اندر اکٹوبر نومبر اور ڈیسمبر تین مہینے کے اندر اندر انتخابات کو مکمل کرنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے دفتری خارجہ وزارت داخلہ کے جو آلاترین افسر ہے اور جو ذراعہ ہمارے بتا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ حالات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور مناسب وقت اور مناسب فیصلے بھی لیے جائیں گے لیکن سیاسی پنڈیتوں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ یہ ہے کہ نئی اسمبلی کا وجود جو ہوگا وہ اکٹوبر نومبر اور دسمبر کے آخر تک بنتا ہوا ہمارے سامنے ہوگا جس کے بعد کئی اہم بڑے فیصلے اس نو منتخبہ یونین ٹیریٹری کی اسمبلی کو لینے ہوں گے جن کے اختیارات کافی کم ہیں برحال